شہری اب پوڑا اٹھانے پر ٹیکس دیں گے حکومت نے ٹیکس وصولی کی منظوری دے دی ہے سینیٹیشن فیس وصول کرنے کا بھی فیصلہ پان سے دس مرلے تک پانچ سو اور دس مرلے سے ایک کنال تک کے گھر پر ایک ہزار روپے مہانہ وصول کرنے کی منظوری دے دی ہول سیلرز، ریٹیلرز اور پراپرٹی ڈیئر کے لیے بھری خبر حکومت نے سات سو ارب روپے ٹیکس وصول کرنے کی پالیسی بنا لی ہول سیلرز اور ریٹیلرز سے دو سو ارب روپے ٹیکس کا پلین بنایا گیا آنے والے بجٹ میں ٹیکس وصولی کی پالیسی کا اعلان کیا جائے گا پنجاب کے بجٹ میں کس شعبے کے لیے کتنے فنس جاری کیا جائیں گے لاہورن نے پنجاب کے بجٹ کی دستاویزات حاصل کر لی ہیں پرائمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن کی سکیمز کے لیے تین تیس ارب اٹھاسی کروڑ مختص کرنے کی تجویز کھیلوں اور امور نوجوانہ کے لیے چار ارب ستاسی کروڑ روپے رکھے جائیں گے پنجاب ہائر ایڈوکیشن نے بجٹ تجاویز پیش کر دیں آئندہ مالی سال میں چھ ارب پچیس کروڑ باون لاکھ روپے مانگ لیے گئے یونیورسٹیز اور سب کیمپسیز کے لیے دو ارب ستانویں کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئے محکمہ لائف سٹاک اینڈری ڈیولپمنٹ نے بھی فنڈ سمارگ لیے آئندہ مالی سال میں جانبوں کی عدویات اور بریڈنگ کے لیے ایک ارب اکانویں کروڑ ستاون لاکھ روپے کی سفارش کہا نئی ڈیسپینسریز اور محکمے میں صفائی افرادی قوت کو پورا کیا جائے گا مازور افراد کے لیے مسنوعی آزا لگانے کی خصوصی پرادکٹ کی منظوری وزیر اعلی مریم نواز کے زیر صدارت ازلاس پنجاب سپیشل موڈل اینیشیئیٹیو پر پیش رت کا جائزہ لیا وزیر اعلی پنجاب سے ارکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکر کی دین ملاقات لاہار ڈیویلپنٹ پلین اور سمادی بیہود سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا معاون خصوصی وزیر اعلی زشان ملک کا پی پی ایک سون سٹکہ دورہ مختلف سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام کا افتاح کیا کہا ماضی میں حکمرانوں نے عوام کیلئے کچھ نہیں کیا عوام کو تعلیم صحت اور روڈ انفرسٹرکٹر سمیت تمام سہولیاں مہیا کرے گی ملک محمد احمد خان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کا چارج دوبارہ سنبھال لیا پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ نے نوٹی پی کیسن جاری کر دیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے بیرون ملک دورے پر جانے پر ملک احمد خان نے قائم مقام گورنر کا چارج سنبھالا تھا حکومت کا بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقبی کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا پناہ لینے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منصوب ہوں گے دوبارہ تجدیر بھی نہیں کی جائے گی لاہور ہائی کوٹ نے ہر تک عزت قانون پر عمل درامد روک دیا قانون پر عمل درامد عدالتی فیصلے سے مشروط ہیں حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری سرکاری وکیل کی درخواست کے مخالفت 28 جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی معاملت کے لیے طلب کر لیا سابق پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کو بڑا ریلیس مل گیا غیر قانونی بھرتی کیس میں زمانت منظور لاہور ہائی کوٹ کا محمد خان بھٹی کو ریہا کرنے کا ہوگی انٹی کرپشن نے محمد خان بھٹی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ درچ کر رکھا ہے حکومت نے ایڈالعظہ کی چٹیوں کا اعلان کر دیا سترہ، ٹارہ، رنس ٹون کو ایڈالعظہ کی تعطیلات ہوں گی وزیر آزم شہباز رکھ نے کابینہ ڈویجن سمری کی منظوری دے دی کابینہ ڈویجن نے سمری وزیر آزم سیکیٹریٹ کو ارسال کی تھی بڑی ایڈ پر ریلوے مسافروں کیلئے بڑا ریلیف پاکستان ریلویس کا ایڈ پر کرائیوں میں پچس پیصد ریایت کا اعلان کرائیوں میں کمی کا اطلاق صرف ٹرنٹ بکنگ پر ہوگا ایڈ سپیشنل چینوں پر کرائی میں ریایت کا اطلاق نہیں ہوگا ایڈ کے تینوں روز لوڈ چیڈنگ نہیں ہوگی لیسکو کا ایڈ رضا پر لوڈ چیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ بیٹری کی بلاتات الفراہ میں یقینی بنانے کے لیے کنٹرول ٹھوم بنا دیا تمام سب دلیئنز میں بھی لائن سٹاف موجود رہے گا اضافی ٹرانسفارمرز کا بندوبست کرنے کی ہدایت ایڈ الازہ قیامت میں بس پانچ دن رہ گئے مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش پڑ گیا چھوٹے بڑے اور خوبصورت جانبوں کی خریدوں پر روچ پر کسی کو بیل پسند آیا تو کوئی بکرہ خریدنے کا خواہش مند خریدار اور بیوپاریوں میں بھاوتاو جاری ہے ضلع انتظامیہ نے محکم داخلہ کی حکمات ہوا میں اڑا دیئے دفعہ 144 کے باوجود تحصیل سٹی میں غیر قانونی منڈیوں کی بھرمار سگیاں روڑ پر خالی پلاتوں میں غیر قانونی منڈیاں قائم کر دی گئیں اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی کی کاروائیاں صرف دعووں تک نہ دو عیدے قربا میں چند دن باقی محکمہ داخلہ پنجاب نے کنٹرول روم قائم کر دیا کنٹرول روم 24 گھنٹے لاہور سمیت پنجاب ہر سے ریپورٹس مرتب کرے گا ترجمان کے مطابق کسی کل ادم تنظیم کو قربانی کی خالی کٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بڑی عید کی بڑی تیاریاں شہر کو چنکانے کے لیے الڈوی ایم سی ٹی میں وی فیلڈ میں مطابق شہر بھر میں ہیوی مشینری کی مدد سے گرینڈ سپائی آپریشن حسن مارکیٹ، اسلامیہ پاک، ملت روڑ، فصلے حکرون اور علام اکبال ٹاؤن کو گیرو بیسٹ کر دیا گیا دہکتے سورج کی تپش پارا 33 ڈگری کو چھو گیا چلچلاتی دھوپ اور لونے لاہوریوں کا براحال کر دیا روہ ہفتے پارا چھالس ڈگری تک جانے کی پیش ہوئی دی جی پی ڈی ایم اے کی گرمی کے پیش نظر تمام اداروں کو الیٹ رہنے کی ہدایت کر دی لاہار سمیت پنجاب میں خسرہ کی کیسز نے کمی لاہار سے صرف اکیس اور صبح بھر سے ایک سو اکتر مریض ریپوٹ بھی چاویس گھنٹے کے دران کوئی اموات نہیں ہوئی رکھنے صحت کے مطابق روہ سال اب تک بارہ ہزار پانچھو چھبیس کیسز سامنے آ جکے ہیں سبائی وزیر صحت خوجہ سلمان رفیقہ میو ہسپتال کا دورہ شادرہ فیکٹری میں آتش زدگی سے زخمی مریضوں کی آیادت کی ہسپتال انتظامیہ کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود آیاز بھی وزیر صحت کے ہمراہ موجود تھے آئی جی آفس کے سامنے خودکشی کی کوشش کرنے والا سائل میو ہسپتال میں دم توڑ گیا پولیس نے اسور سحیل کی لاش کو ورسہ کے حوالی کر دیا موٹسائیکل چوروں کی چاندی وارداتیں روز بروز بھرنے لگیں روز سال پانچ ماہ میں مطلب علاقوں سے چور چھ سو انکتر موٹسائیکلیں لے وڑے پولیس ریکارڈ کے مطابق کارچین میں کی ساتھ اور سوری کی دو سو چالیس مارکاتیں رکھوڈ ہیں ورچل ویمن پلیس اسٹیشن کے عزاد و سمار جاری تردوان کے مطابق لاحاصہ میں پنجاب سے اب تک اٹھارہ ہزار سات سو پانچ شکایات موصول ہیں ایک ہزار پانچ سو چوبیس مقدمات لڈکیے گئے ایک ہزار چار سو بیاسی کیسز کی تختیش جاری ہے آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے مسائل کے حل کے لیے پوراسم ڈاکٹر اسمان انور کی پولس ملازمین سے ملاقات ترخواستیں سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کر دیئے سپیریئر یونیورسٹی اور پی آئی ٹی وی کے درمیان تعامل کا معاہدہ دھپا گیا ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان اور ڈیجی ساجد لطیف نے ایم ایو پر دستخط کیے پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا معاہدہ مستقبل میں ترقی کی راہیں ہمدار کرنے میں اہمیت کا حامل ہے جنگلی حیات کے تحفظ کمیشن محکمہ جنگلی حیات ان ایکشن سپیشل سکوارڈ کا ڈی جی وائٹ لائف کی نگرانی میں چونگ میں چھاپا تیتر کی آن لائن خرید و فروفت کرنے والا نیٹ ورک پکڑ لیا ملزم مصر اقبال سے تیتر اور نایاب پرنتوں کو برامت کیا گیا ایف آئی اے لہور زون سمگلرز کے خلاف ان ایکشن ایف آئی اے انٹی سمگلنگ یونٹ کا فاروق آباد روڑ پر چھاپا سوالاک لیٹر سمگل شدہ ایران نے ڈیزل پکڑ لیا سمگل شدہ ڈیزل کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بچھواتی ایک ہے الڈی اے ڈیولپمنٹ سب کمیٹی کا اجلاس سینٹری پوائنٹ ہو کر نیاز پیک انٹرچینج کی مرمت و بحالی کی منظوری لی گئی چیف انجینئر اسرار سعید نے پیش کردہ منصوبوں پر بریفنگ دی اجلاس کی صدارت ڈی جی تاہیت پر روکنے کی سیکرٹری مطرو کا وقت املاک بورڈ کے مختلف شعبوں میں غیر ضروری مداخلت ٹرانسفر پوسٹنگ وقت ارازی کی لیل سمیت مختلف امور التوا کا شکار ہونے لگے سیکرٹری بورڈ ایڈکیشن ونگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے تیار